سبسکرائب تو میرے چینل اور پرس بیل آئیکن پر لیٹیس اپڈیٹس مَا بَعْضُ فَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسُحَابِكَ يَا سیدی حبیب اللہ بیٹے روشنی بند کرنا پترہ کو روشنی نہ آگے میرا بچہ اللہ وحدہو لا شریک نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال اللہ دیکھ نیک اور مقبول بندے دے عرص پاک دی روحانی محفل پاک دے اندر اللہ ساری سارے حاضری نے اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے دوستہ نے جس عقیدت نال جس محبت نال جس ذوق و شوق نال اس مرد کل اندر دی یاد دے اندر عجدی اس محفل پاک دا انتظام احتمام فرمایا ہر بندے دی نیت نو اللہ دی ذات پاک بخوبی جان دن اللہ تعالیٰ ایش محفل پاک نون دنیا واسطے قبر اور حشر واسطے آپ سب حضرات واسطے مجھ گناہگار واسطے اور بالخصوص میز بانہ واسطے زریعہ نجات دا سوا بھرائے ایک دعا سارے شاتھی ہنوی منگو اور جب تک زندگی دے سام پاکی نستوانو ہمیشہ منگ دے روو او دعائے ہے کہ اللہ سادہ سب دا خاتمہ ایمان دے فرما دے جس بندے دا خاتمہ ایمان دے ہو گیا جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی او دا ساری زندگی دا سفر کامیاب ہو گیا تھوڑی جی آواز دیو جو ایک اٹھی کہ ایک کو نہ ہو اوے آواز تھوڑی جی دیو سوکھا کرو پریاویوں سے بندے دا توڑ چڑیا منزل اتے بھی و خوش نصیب بندہ ہی پہنچے آج جس بندے دی اخیر بہتر ہو گئی جتنے بائزت ساتھی سرکار دے جتنے غلام محفل پاک وجد شریف فرماؤ اے درد دل نل دعا کرو کہ اللہ سادھا کردار نہ وکھے سادھا نامہ عمال نہ وکھے اپنا بندہ سمجھ کے اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے ساری سارے ہن دی اخیر اپنی رحمت نال بہترین فرما دے میں نو اللہ دی ذات پاک اتے اے پورا یقینیں میرا ایمانیں اے جتنا سائیاں دے بائزت غلام محفل پاک وجد تساتھ شریف رکھ دے ہو اے سادھا سارے ہندھا ایمانیں کہ اللہ قیامت والے دن انشاءاللہ سانو شرم سار نہیں فرمائے گا وہ دی وجہ ہے اتنا کریم ایسا ڈالا اتنا مہربان ایسا ڈالا اتنا کریم ایسا ڈالا او اپنے بندے نال رسن ویچے جلدی نہیں فرماندھا ایک گل ذرا میری فیر شروع میں عرض کیتا ہے کہ سادھا خاتمہ ایمان اتے ہوئے گا سانو یقین اس بات اتے کہ اللہ سادھا سانو قیامت والے دن شرمدہ نہیں فرمائے گا او دی میں ایک دلیل دے رہے ہیں کہ اتنا کریم ایسا ڈالا اچھی بے شک نہ بولو لیکن ہر بندہ ایسا لفظ ویچ شامل ہو جاؤ تاکہ مالک راضی ہو جائے بولو ایڈا کریم ایسا ڈالا اللہ ایڈا مہربان ایسا ڈالا جیڈا اپنے بندے نال رسن ویچے جلدی نہیں فرماندھا اگلی گل سنو اور ایڈا کریم ایسا ڈالا جیڈا اپنے بندے نال رسن ویچے جلدی نہیں فرماندھا تے جے کسے گلت و نراز ہو بھی جائے تے پھر صلح کرن ویچے دیر بھی نہیں فرماندھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کئی مرتبہ تو علیہ سامنے آذر ہوندہ رہینا تو علیہ زیارت کردہ رہینا میرے اندازے بیات ہو تو تسی چنگی طرح واقف ہو کہ میں زیادہ زور نہیں لانا ہوندہ زیادہ ہاتھ پیر نہیں لانے ہوندے جیڈے قدمہ تے کھلوتا ہے اتھے کھڑ کے ہی میں کھنٹا سوا کھنٹا نوکری دے چھڑ دا تے سوسی ذرا شفقت کرو کہ نکتے تسی آپ ہی کر دے رہی ہو ایڈا کریم شاڑا اللہ جیڈا رسن ویچے جلدی نہیں فرماندھا تے جے رس جائے تے صلح کرن ویچے دیر بھی نہیں فرماندھا ملازم حسین پہلی گل تیری سمجھ میں چاہیے تیری پہلی گل نوکل نے تسلیم کیتا ہے دل نے تقسیم تسلیم کیتا ہے علم دے رونال گل ٹھیک ہے یہ اللہ رسن ویچے جلدی نہیں فرماندھا اے گل من گیا ساڑا دل مگر جڑا اگلا دعویٰ کیتا ہے کہ صلح کرن ویچے دیر نہیں فرماندھا اے گل ذرا تسلیم آل ساڑھے دل نے اندروں تسلیم نہیں کیتی میں کہا جیو دی دلیل دیو انہاں فرمائے دلیل ہے وہے کہ اگر اللہ دا بندہ بندے نہ لرس جائے بیٹا بھائی جو پیر صاحب بھائی جو ماشاءاللہ چھوٹے شہزاد دن بابی اوراں دے ایتھے آجو ایتھے آجو انہوں نے بیر دی جگہ دیو نا جی تار توڑو نہ سکون نہ لسنو کوئی بندہ تھک گیا ہوئے تو بریکلو پہلے سوڑے ذکر ہو گئے نو جا سکدہ ہے جیڑا بوے سکون نہ لبوے میں کنٹا سوا کنٹا آذری دے لیئے تے سکون نہ لبوو انشاءاللہ تنو پتاوی نہیں چلنا آپ پا منزل تے پہنچ جانے پھر دعا مگنا ہے آواز تھوڑی جو دے بھائی آواز دا سواد کوئی نہیں ذرا مزا دے ایک کو نہ ہوئے تھوڑی جی آواز دے سوکھا کر منو سوکھا جدو ہو گیا تھے ما اللہ تیرے ریز کے جزافہ کرے گا بہت اچھا سوڑے بہت آلہ ہے لیکن تھوڑا جا منو آواز دے کے سوکھا کر پہلے گل تیری سمجھ میں چاہ گئی ہے کہ اللہ صلح کرنے ویچ دیر نہیں فرمان دا تے دوجی گل نہیں دل منیا کہ اگر رس جائے تے پھر صلح کرنے ویچ دیر نہیں فرمان دا پہلے گل دل من گیا ہے کہ رس نویچ جلدی نہیں فرمان دا ایک سیانے بندے میرے تے اطراز کی تا سی تے میں اس سیانے انہوں سیانہ سمجھ کیوں سے ہوتے سوال کر دیتا میں کہا جناب اتوانوں کے میں شک پہا کہ اللہ صلح کرنے ویچ دیر نہیں فرمان دا انہوں نے ایک دلیل دیتی انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ دا بندہ بندے نال رس جائے تے انہوں منان واسطے بندے نو تیر سارا خجل خراب ہونا پہندہ ہے بندے بندیاں نو رس جاندے نا تے پھر بندیاں نو بندے منان دے نا بندیاں نو منان دے نا بندیاں دیاں جتیاں کاس جاندیاں نا بندیاں دیاں زندگیاں گزر جاندیاں نا تیر سارے پاپڑ ویلنے پہندے نا تے اللہ دا رس سے ہویا بندہ صلح کرن ویچ دیر کردہ ہے وہ جلدی صلح نہیں کردہ ہو سکے ملازم حسین آدم ہو گئی ہے ایڈی تیری شورت کے بڑی وانڈ کرنا ہے تے بڑی گل کرنا ہے تے بڑا گل نو سمجھانا ہے اللہ دا بندہ رس جائے تے انہوں منونا وہ کھائے تے تو آنا کہ اللہ صلح کرن ویچ دیر نہیں فرمندہ اس دعوے تے ترے کل کوئی دلیل ہے میں کہا جی الحمدللہ اس دعوے تے میرے کل دلیل ہے اور دلیل وی مدینے والے مصطفیٰ دی پاک حدیث ہے ذرا سارا بائزت مجمع ملکے اللہ دی تصویح پڑھے تے میرے شاہ اللہ رزوی صاحب خوش ہو جانے ہائے ہائے بندے تے سونے ہووی نے جڑے کبوتنا دے کھوڑیاں تے بول پین دن بندے ہووی نے جڑے کتیاں دے دنگل چے بول پین دن ایسی زبان نو کٹ کے بندہ پران چلے ویچنا سٹے جڑی پیڑیاں محفلن چے بولے تے نبی واسطے نہ بولے میں تیرے مسلک دائے کہ سب تو نکہ خطیبہ میرے کلو نکہ کوئی نہیں باقی صاحبی وڈین سب تو چھوٹا میں نکہ خطیبہ چھوٹا مولوی میں تیرے ایک مشورہ پیا دننا انہوں ذہن نشین کر لے سرکار واسطے جتھے وی بولنا پوے کارچ بولنا پوے بزار چھ بولنا پوے چار بندیاں چھ بولنا پوے پر اوپن چاہتوے چھ بولنا پوے بولیا کر آگل میں ہاتھ بن کے منت کر کے پیاننا بھی جتھے وی بولنی بولنی نبی دے حق ویچ آج تو نبی دے حق ویچ بولنے گا قیامت آلے دن جدو تینوں لوڑا پہن گیاں پھر سرکار تیرے حق ویچ بولنگے میرے حق ویچ بولنگے حشر ویچ عبادت نال جان نہیں چھٹنی محمد دے بولن دی وجہ نال جان چھوٹنی توجہ ایسا نے دوستہ دی بھئی اللہ سنا کرن ویچ دیر نہیں فرماندہ ہے دیو تے کوئی دلیل میں کہا جی حضور دی حدیث ہے اور مسئلہ ہوئی سچا ہوندہ ہے جی دیو تے قرآن دی مور ہوئے یا حضور دی حدیث دی مور ہوئے جیڑے مسئلے ہوتے قرآن و سنن دی مور نہ ہوئے وہ مسئلہ غلط ہو جاندہ ہے وہ مسئلہ سچا نہیں ہوندہ جیڑا خطیب جیڑا مولوی جیڑا عالم دین ایسے ممبر پاک تے کھڑا ہو کے آکے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ غلط بیانی کر دے ایک گا اللہ آج تک میرے سمجھ ہی نہیں آئی میں انہوں اٹھائیس سال تقریر کر دے ہوگا جیڑا بندہ آکھے جی میں کہہ رہا ہوں تیری کی اصیحت ہے تو کیا کہیں گا اے دس کہ سرکار کی فرما رہے ہیں اللہ کی فرما میں بچہ میرا چھوٹا علی رضا چھوٹا ہے بہت ہی چھوٹا ہے انہوں میں اگلے دن سکول لے گیاں داخل قرآن واسطے میں کہہ جی میں بچے انہوں سکول لے داخل قرآن ہے انہوں نے میری عزت کیتی انہوں نے کہہ جی تیری وجہ نال سادھے شہر دا دنیا جناہ مشہور ہے بڑی عزت کیتی تی میں انہوں کہہ لگے جی داخل ایسا کرنے ہیں سادھے بڑی خوشی ہے جی میں طریقے کار ہوندہ ہے انہوں نے کہہ جی ایک شرط ہے میں کہہ جی وہ فرما ہو انہوں نے کہہ وردی یونج دی پانی پوے گی جی میں سادھے شکول دا میں انہوں نے کہہ جی سکول ایسا ایس داخل قرآن ہے لیکن وردی تی میں اے نہیں پسند کر دا جلی تو آنے شکول دیے اے غلابی جی وردی نہیں میں نوچیں گی لگ دی اور ذاکہ ملازم حسین شرطے وہ بچے ایتھے داخل قرآن تی پھر سادھے شکول دے مطابق وردی پانی پوے گی میں اتھ بن کے آنا تی نو شکول دا پرنسپل اپنی مرضی نہیں کرن دن دا تے دین ویچ اپنی مرضی کیمیں جانے بن کے میری گل سونوں بالا علاقہ ہم نہ کرو تے نہ میں چھوڑا علی تقریر آن دی یہ تے نہ چھوڑ بن کے سونوں دنا بن کے میری گلہ سونوں میں کی پیاننا تی نوی سکول دا اُستاد اپنی مرضی سونیا نہیں کرن دن داتے تہ دین چپنی مرضی میں پیاننا میں پیاننا میں پہ آنا تیری کی اسی یہ تے میں آکھا جی میں کہہ رہا ہے میری کی اسی یہ تے میں دو ٹکے دا بندہ میرے کلو ہزار درجے سونے تے خوبصورت بندے او بجری پہ پاندے میرے کلو ہزار درجے سونے بندے او امرود پہ ویچ دے اگر اتنا با عزت مجمع میں نو عزت پہ دندہ ہے یہ میرا کمال تے نہیں اوے کتے نو کون جاندہ بندے نسبت والے پٹے دا حیاء پہ کرتے بھئی میرے کل حضور دی حدیث ہے اللہ سنہ کرنے ویچ دیر نہیں فرماندہ میں سرکار دی حدیث اس موضوع دے بطور دلیل بطور ثبوت پیش کرنا چاہنا جی بندے موبیل لیندن مور چیک کر دن بندے کڑی لیندن مور چیک کر دن بندے فریج لیندن مور چیک کر دن بندے پکھا لیندن مور چیک کر دن بندے کپڑا لیندن تے مور چیک کر دن بندے لوٹا لیندن تے انہوں کئی واری پانی پا کے چیک کر دن ٹٹا نہ ہوئے اوہ جیڑے لوٹے نال تو پلیتی دور کرنی ہے انہوں داس واری چیک کرنا ہے تے تین دے گال سنکے بھی چیک کریا کارے کہ مولوی اپنی خیش دے مطابق گل کہ گیا یا محمد دی حدیث دی مور بھی مجود سرکار کلو پچھیا گیا حضور دے پاک تے باعزت اصحاب نے پچھیا کہ یا حضرت ارشاد فرماؤ کہ اگر اللہ بندے نال نراز ہو جائے تے انہوں منان واسطے تے اس سلح کرن ویچے کتنا عرصہ لگاندہ ہے تو سرکار نے جدا ارشاد فرمایا سنیوں حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے نال سلح کرن ویچے دیری نہیں فرماندہ اللہ نو راضی کرن واسطے نہ سال لگ دیں نہ مہینے لگ دیں نہ ہفتے لگ دیں نہ دن لگ دیں نہ کلٹے لگ دیں یا حضرت کنی دیر لگ دیئے فرمایا بس انی دیر لگ دیئے اللہ دا خوف بندہ اپنے دل ویچ رکھے تے خوف خدا دی وجنال اینا رووے اینا رووے اینا رووے کہ بندے دی اک چو ایک آنسو چلے او اکھ دا آنسو بندے دی اکھ دی ایس پلک دا ایک وال پیچھڑے اللہ اندہ خوف خدا دی وجنال تیرے پلک دا وال بادوچ پی جے گا جی میں پہلے سلح نہ کران تے میں انہوں محمد دا رب کونہ کھے گا اے موضوع ہووے کہ جیڑا خطیب کٹ بیان کر دینا میرا ساتھی یہ بارہ سال ہوگا میں نار رہی دا میں انہوں آندا جی یہ موضوع نہ بیان کرے اوہے بندے خوش نہیں ہوندے بندے نارے نہیں مار دے آوے ہلو بندے بھی ہو انہیں دے سارے راضی بیٹھے بندے دے اندر کو جو ہوئے تھے اگے سارٹ اپ پہ ہوئے کیوں نہ جی میں گزارشیں کرنا چاہنا ہوں اللہ سلح کرن ویچ دیر نہیں فرمان دا میں دیوں تے کہ ہور حدیث دی مور لانا گل اور واضح ہو جائے حضورد ایک صحابی حضوردی بارگاہ ویچہ حضر ہویا تھے حضرت کی تھی کہ یا حضرت میرے باں باپ قربان ہو جان یہ فرماؤ کہ اللہ بندے نال کتنی محبت کر دا ہے کسا سوال ہے یا رسول اللہ یا اللہ بندے نال کتنی محبت کر دا ہے سوال کس پوچھے بولو نبی پاک دے صحابی حضورد سجن پوچھے حضورد سحابی پوچھے اسی اہل سنت آن ساڑا قیدہ تے مانے حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے تے مولا علی دی یہ تک اسی سارے صحابہ نو ٹیڈو منن والے ہیں اندروں پیار کرن والے ہیں کسے صحابی داوی نہ آوے ساڑے کلیجج ٹھنڈ پہن دیئے کیونکہ اسی عدو والے لوگ مہینہ چٹیاں داری ہیں بابیاں تو ایک گالو سننی ہیں جلے بندے چٹیاں داری ہیں بیٹھے ہو میں تو اڑے کلو گالو سننی ہیں تو انوپیہ داسنا بابے آن دین اگر کسے بندے نو چیک کرنا ہوئے بندہ کیسا ہو دا یرام نہ چیک کرو میں دوبارہ عرض کر دا جی تو اسی کسے پینڈوے جان دے ہو کسے بندے نو تو اسی ملاقات کرنا چاہ دے ہو تو اڑا زین اے آ جائے ویکھی ایک بندہ اچھا یا مانا ہے او دے دوست چیک کرو اگر وہ بندہ چنگیاں لبہندہ ہے چنگیاں لبہندہ ہے پیڑے ہیں لبہندہ ہے بندہ شراب نہ بھی پیندہ ہوئے تے شرابی آن بھیندہ ہوئے تے شرابی مشہور اندہ بندہ زنا نہ بھی کردہ ہوئے تے زانی آن علبو appendہ تے زانی مشہور اندہ بندہ شریف آنل بہندہ گا تے شریف مشہور ہوئے گا پیڑیاں نلب ہوئے گا تے پیڑا مشہور ہوئے گا سجڑ بندے دا تعرف ہندین یرانا چنگا لانا چاہیدہ ہے دوستی دی ودن علی بندہ پچھانے جاندہ ہے میں چٹیاں داریاں والے بابیاں دے پیرا تے آتھ رکھ کے ایک گال جناب تک پچھانا چاہنا ایک گال سن کے بندہ نہ بولے اندر دا چھپے آقیدہ بولے جے دوستا دی ودن علی بندے پچھانے جاندین پھر نبی دے صحابہ دے متعلق عقیدہ سونا رکھ صحابہ دے او بائزت نے جینا دی یاری زہرہ دے باب نالز مارے تکبیر مارے رزال مارے حبیر ایک واری ذرا صبح اللہ سارے باجمات ہوکے آکھو جی پرونہ نوکرہ میری ماں میرا نام ملازم حسین رکھیا سی او دا پلا ہوئے جی میں او دی جتی دا بھی نوکرہ ماں ماں اندیئے تے نہ اس بڑا میرا اللہ رکھیا میں اس گالتے بڑا رازی ہیں اپنے باپ تے بڑا رازی ہیں اس نہ بڑا میرا سونا رکھیا ہے ملازم حسین تے جی دے ہی نوکری دا میرا نا رکھیا ہے اس بادشاہ نے میں نقبول بھی فرمایا ہے میں حسین دا نوکر ہوکے دعا لگیا منگن ذرا تکڑے ہو کے سن لئی ہو ساری دعا سن کے تے پھر آمین آکھی ہو جلدی نہ کری ہو یا اللہ جیڑا بندہ تیری شان سن کے تیرے نبی دی شان سن کے اچھی سبان اللہ کہ انہوں آج رات خواب دے اندر مدینے والے نبی دی زیارت ہوئے تے زیارت انج ہوئے چارے یاروی نال اور تے محمد دے دو ترے وی محمد دے نال ٹیم بہتا دے ہو جی نارے نام آؤ ٹیم میں انہوں بہتا دے ہو تاکہ گلہ بہتیاں کر لیے تو نپلا ہوئے بہت زیادہ میرے پان نالے جیڑا مولوی نوہ مارکٹ جاوئے انہوں چکی دائے میں بڑا ہو گیا میری گلی ذرا بکری ہو گئی ہے ساری دنیا آکھیں ڈوگر دی کیا بات ہے تے میرا کوئی چبارانی بڑھ جانا تے تسیہ کھوڑ اکا موک گیا تو میں نوہ کسے کرونی کر دینا ساری گالہ ذرا وکری ہے لینڈ ذرا اورے میری تقریر بھی چوتے نوہ خوشک مولوی نہیں دیسے گا سید فقیر دیسے گا پیار دیا گلہ کرنی ہے نوہ کسے دل نہیں دکھانا طبیعت آذر کرو میں گزارش کرنا چاہنا حضرات صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا حضرتیں فرماؤ اللہ نوہ بندے نل کتنی محبت ہے کیسا سوالیں صحابی دا یا رسول اللہ فرماؤ کہ اللہ اپنے گناہ گار بندے نل کتنی محبت فرمانتا ہے میری سرکار نے اوہ صحابی دے سوال دا جواب ارشاد نہیں فرمایا انوہ پھر سنو بھئی صحابی دا سوال سی یا رسول اللہ اللہ بندے نل کتنی محبت کرتا ہے سرکار نے اوہ صحابی دے سوال دا جواب نہیں ارشاد فرمایا سرکار نے اپنے صحابی دے سوال کر دیتا فرمایا میرے غلامے دس بھی تیری ماں تیرنا کتنی محبت کر دیئے میں پھر ارز کرنا جی دوبارہ ارز کرنا کچھ بندے شفقت نہیں ہونا کیتی میربانی نہیں کیتی میں دوبارہ ایک واری کوشش کرنا چوکی دارہ میرا کم میں ہوکا دینا بھی جاگ دے رہی ہوگی میں دوبارہ ارز کرنا جی صحابی ارز کیتی یا رسول اللہ اے دسوں کہ اللہ بندے نے کتنی محبت فرماندہ ہے سائی فرماندے نے گلبات میں کچھ پہلے اداز تیری ماں تیرنا کتنی محبت کر دیئے صحابی ارز کرنا یا رسول اللہ کائنات ویچ کوئی پیمانہ نہیں بڑھیا جی دنال میں کائنات ویچ کوئی پھیتہ نہیں بڑھیا جی دنال میں ناب سکا پیمانہ نہیں بڑھیا جی دنال میں محسوس کرا یا رسول اللہ کائنات دیں اندر کوئی ایسی حد کوئی ایسی مثال ہی نہیں کہ میں ماں دی محبت دا سکا بس انتہائے بس انتہائے بس انتہائے بس انتہائے اوہ دو حسین دے پاک نا نے فرمایا اوہ میرے غلام اللہ دی محبت پچھنوالیا جیڑی ماں دی محبت اوہ کسے تکڑی دے پلے وچ راکے تول نہیں نہ سکتا اینجدیا ستر ماں ماندہ پیار کٹھا کر تے ترازو دے پلے وچ راک پھر اوہ اس رب دی محبت اپنے گناہگار بندے نال جیڑی رب محبت کردہ ہے اوہ ترازو دے دوسرے پلے وچ راک فرمایا میں تیرا نبی ہو کے اعلان پیا کرنا ستر ماں ماندہ پیار کٹ جائے گا راب دی بندے نال محبت پڑ جائے گا ایک فقیر دیگا لے یاد آگئی یہ طبیعت حضر کرنا ذرا سننا کسے بندے نے حضرت بی بی رابعہ بسریت نے سوال کر دیتا کہ اے فرماو کہ جو تو بندہ توبہ کردہ ہے کمیں پتہ لگے کہ میری توبہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں سہارے ہیں بندے اللہ مخاطبہ جی بی بی پاک تو بندے سوال کیتا ہو سکے جو تو بندہ توبہ کردہ ہے اے بندے انہوں کی میں پتہ لگے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں اے پائی نظرہ سونا بڑا ہے تنگ میں انہوں کر رہے ہیں پاگے نا ودا آگا لگے نا ودا میں جنہی تینوں محبت نہ لاکھے ہیں یہ جنہی کدھی کوئی خطیب نہیں کروے گا پیار کار تبیر بانی کار پلاو ابھی ذرا سن لے جی تینوں مصروفی ہے تے باہر چلے جائے یار تانگ نہ کر تارنا توڑو بھئی تو بھی یہ تاہذر رکھو میں گزارش کرنا چاہنا کہ حضرت بی بی رابعہ بسری کلو بندے سوال کیتا ہو سکا اے فرماو بھی بندہ جو توبہ کردہ ہے اے کمیں پتہ چلے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں جڑے چھوٹی عمر دے میرے دوست بیٹھے انہوں نے اس مسئلے دا پتہ نہیں تے جڑے میری طرح گناہگار نے تے پاپین جو میں گناہگار ہاں انہوں مزا بھی آئے گا تے گال سنوالی بھی یہ تے حسنالی بھی نہیں کہ بندہ جو توبہ کرے انہوں کیویں یقین ہوئے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں بی بی رابعہ بسری جڑا جواب دیتا ہے بھئی دنا بندے درہ توجہ کرو بچھوڑا نالگال نہیں کردہ سہانے بندے آنے غطیبہ بی بی رابعہ بسری فرما دیئے کی پیا پوچھنا ہے کہ جدو بندہ توبہ کرے پتہ کہ میں لگے قبول ہوئی ہے کہ نہیں غیر یہاں فرمایا بندہ جدو توبہ کردہ نا اللہ توفیق ہی اس وقت دندہ جدو دی توبہ قبول فرما لیندہ آئے پا اگر توبہ قبول نہ کرے توفیق ہی نہیں دندہ اگر توبہ کرنا ہی اس بات دی دلیل ہے کہ مالک نے توبہ نو پسند کر لیا ہے کہ غلط را زینچ رکھنا تے ہون اگلی غلط سرنا بندے دی فطرت وچے کہ بندہ توبہ کردہ ہے تو توڑ دندہ ہے شفقت ایسا دے دوستان دی بندہ توبہ کردہ ہے آج توبہ کیتی ہے کال پان دیتی ہے کال توبہ کیتی ہے پر سو پان دیتی ہے یہ بندے دی فطرت چے بھائی بندہ فطرت تا نینجے بھی آج توبہ کیتی کال اس توبہ پان چھڑ دیتی کال کیتی پر سو پان دیتی بندہ بار ہاں مرتبہ توبہ کر دا ہے ایک بندے نے ستر واری توبہ کیتی ستر واری پر نہیں ایک واری کیتی پھر پانے دیتی پھر پانے دیتی جدو انہیں ستر واری توبہ کیتی اللہ فرمایا جا میں تیری توبہ قبول کر لیتے فرشتے یادنی یا اللہ بڑا بے اعتبار ہے اے ڈراما کردہ ہے انہیں اگے بھی ستر واری توبہ کیتی ہے تے پانے لیئے تے تم پھر قبول پر کرنا ہے آوازِ قدرتہ ہی فرشتے ہو تو اڈی نگاہ آئی دی توبہ پنن اتے میری نگاہ اس بات ہے کہ چلو میرا بندہ توبہ کرتو رہے ہیں گال میں شرف ہے تو چلائی شیطے گال لگے چلی گئی دردِ دل نالج آجدہ میرا اہم پیغام ہے کہ اے دعا ضرور منگیا کرو کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان اتے ہو جائے باقی ایتھے بے کہ میں آج کے رسولات میں سچا تو میں سچا تو میں سچا تو میں سچا میرے سچے کہنے میں سچا نہیں بڑھا گا میں ہون شروع ہو جو ہاں گوڑ مٹھے گوڑ مٹھے گوڑ مٹھے گوڑ مٹھے مو مٹھا ہو دو ہوئے گا جدو گوڑ موچ رکھیں گا حاصلہ لگا لیتے آس پر وہ سوچنا لگا لیتے سوچو بندہ اوہ بہترے جنہی خیر اچھی ہو گئی بندہ اوہ اللہ جنہی خیر اچھی ہو گئی آج کے رسول اوہ ہے جنہی خیر اچھی ہو گئی نبی پاگدہ سچا غلام اوہ ہے جنہی خیر اچھی ہو گئی اے ذرا ٹڈو تے دردے دلنا دعا منگیا کرو اے میری گل پلے بن لو چنگی طرح نماز پڑھو تے دعا منگو ماں باب دا چیرہ ویکھو تے دعا منگو سید فقیر دی زیارت کرو تے دعا منگو باب حق نواز رضوی جیسے بندے دی مزارتے آدری دیو تے دعا منگو کسے نیک فقیر دی صحبت میں چاہو تے دعا منگو آقا دی محفل میں چاہو تے دعا منگو کہ اے اللہ میرا کردار نہ وکھیں تینوں مدینے والے نبی دی عزت دا واسطہ میری خیر بہتر کریں جدو میں جا رہا ہواں میرے لبتے مدینے والے نبی دا درود ہوئے یا قلمہ شریف ہوئے تاکہ بندیاں نو پتہ لگ جائے جانوالا قیام نہیں محمدہ غلام دنیا تو جا رہے ہیں میں نے وہ حضرت سعادی سرکار یاد آ گیا تے بابا جی دی اگر اجازت دے دیو تو میں جناموں پیش کرنا جی بابا ساکھ سعادی فرماندہ ہے جدو بندہ دنیا تے آیا ہے دنیا تے پیدا ہندہ ہے تے روندہ آندہ ہے آسان جدو پیدا ہو ایسا کمیں آئے ایسا بھولے ہو ذرا اکواری خیردرہ شفقت کرو ماشاءاللہ چھوٹے بچے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہا دا بینا قبول کرے انہا دی برکت نہ لی ساڑی محفل قبول ہو نی ہے تاکہ انہا دا گناہ کوئی نہیں ویسے جنہیں بچ بولے نا انہوں گلدی سمجھ نہیں آئی جنہوں سمجھ آئی ہے تو ساہ شفقت نہیں کیتا جواب نہیں دیتا بندہ جدو پیدا ہندہ ہے بندہ روندہ آندہ ہے جدو میں پیدا ہویا کہاں تا میں روندہ سا میرا باپ خوش سی جیڑے بندے میرے باپ نوال اندروں مبت رکھ دے سانا ساری خوش سانا توسی پیدا ہوئے سو تا تسی روندہ سو تو اڈا باپ خوش سی تا جیڑے تو اڈے باپ نال اندروں مبت رکھ دے سانا وہ ساری خوش سانا اچھا میں روندہ ہوا تا مجمع آسے تا میری توہین ہے بھئی ایک بندہ رو رہا ہوئے تا باقی بندے آس پہن وہ دی بیشتی ہے وہ دی توہین ہے ایک بندہ آس رہا ہوئے تا اگر بندے سارے رون لگ پہن اے بھی وہ دی توہین ہے سجن روندہ جنا رون والے لہ رووے تے حسن والے لہ لسے شیخ سادی آنڈا تو دنیا تے پیدا ہویا ہے تے تو روندہ سے بندے سارے آس دے سان تُو اے نا قلو بدلہ لے مرد بان اے جیڑا تیرے آمد اے بندے آس رہا ہے سان تے تو رو رہے آسے اے نا دی گال دیلوے چلاک تے بدلان ہے اے پھر میرے جیسے جنے بیوکوف سی ہوتے چپ کر گئے ہوتے شیخ سادی دی گال نہ سمجھے وچھ کوئی دنا بندہ بیٹا سی گال دی وانڈ کرنا لہ امہ دو میں آتو با بے دے پیرا تے رکھلے کہہ لگے بابا جی وانڈ کرو اے جو تو پیدا ہوئے ساتے روندے آئے اے بندلہ کیوں میں لینا ہے فرماندین تو پیدا ہویا سے تو روندہ سے دے بندے سارے آسدے سان تو دنیا چرا ہے کہ اے ڈے چنگے کم کار جدو تیری موت دا ٹیم قریب آوے بندے رو رہے ہون تو تو ہس رہا ہوئے پہلا ہو میرے باڑ کوئی جناب انہوں سمجھ آئیے میری گلدی کبردی تیاری کرو اسی یہ کلہ دے نیک بندے دی اور اس تے حاضرہ میں موضوعیں رکھی ہے فکر آخرت میں گزارش کرنا چاہنا بابا جی فرماندین دنیا تے آیا سے تو روندہ سے دے بندے سارے آسدے سان اینج دے کم کار اللہ دے نیک بندے آ اینج دے کم کارو نبی دے آشکہ اینج دے کم کارو نبی پاک دے چار یاران منن آلے آ اینج دے کم کارو پانچتن پاک دے دیوانے آ اینج دے کم کارو اولمائے حقان الپیار کرن والے آ اینج دے کم کارو پاکستان نو اپنی ماں تو وی زیادہ پیارا سمجھن والے آ اینج دے کم کارو اپنی بہادر تے فوج نو سلامی عقیدت پیش کرن والے آ جدو پیدا ہویا سے تو روندہ سے تے بندے سارے آسدے سان ساڑھے چو چنگا بندہ تے ہووے جی دی موت دا ٹیم قریب آوے ملا سارا رو رہا ہووے کہ اکلا دا بندہ دنیا تو چلیا جا رہا ہو تے تو اس نیت للاسے کہ میں کیوں روما میں تے قبر ویچ زہرہ دے بابے دی زیارت کرنے آیا میں ایک لحظ جناب دی بار گا چارز کرنا ہے تو میں منت کرنے گا سارا بائزت مجمع منو جواب دیوے اس گل دی اے دنیا ایک بہت بڑا امتحان گائے میں قرآن چو صحابت کر سا کرنا میں اہل علم نہیں ہوں لیکن اہل علم دے نال رہی نہ اے دنیا بہت بڑا امتحان گائے اے تھی ایسی امتحان دی تیاری پہ کرنے ہیں ایک اندہ امتحان دی تیاری کرنے دا ٹائم تے ایک اندہ پھر امتحان لینڈا ٹائم جدو بچہ امتحان دی تیاری کرنا ہے سبک یاد نہ ہوئے ٹیچر تو پچھے تے خوشی نل دست دے میں دوبارہ عرض کرنا جی بھئی میں امتحان دی تیاری کر رہے ہیں تو کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں او میں نو ماشاءاللہ کوئی نہیں تو اسی نہ بھی جاؤ تو میری تکریف فیر بھی لگ جائے گی کوئی بات نہیں میں طبیعت جاننا پراما دی کوئی ایسی بات نہیں تو اسی نہیں آو گے تو فیر کرنا میں ڈوگر نہیں رہا مانگا سارے ادراد میرے ادراد توجہ فرماؤ میں گزارشیں کرنا چاہنا بھئی ایک میں امتحان دی تیاری کر رہے ہیں میرے الوے اکھو بھئی امتحان دی تیاری پہ کرنا میں انہوں سبق نہیں آیا میں جا کے ٹیچر تو پچھیا اس دسی ہے میں فیر پچھیا اس فیر دسی ہے میں فیر پچھیا اس فیر دسی ہے میں فیر پچھیا اس فیر دسی ہے اچھا جدو میں کمرہ امتحان ویچ بہ گئے یہاں ہون میں انہوں سوال دا جواب نہیں آن دا تی ٹیچر میرے نالی پھر دا سی تے میں دیکھ لو پچھیا ہے یہ جو ملوم ہویا میرا واقف ہی نہیں بہت زیادہ توجہ چاہیے دیئے میں نے جی بھئی آئی تھے میں پوچھدہ رہیا تھے میں انہوں داستہ رہیا لیکن جس وقت میں کمرہ امتحان ویچ گیا تھے میں پوچھیا ملوم ہویا تھا میرا طلق ہی نہیں میں کہا جی بڑیا کی سار جی یہ کی بڑیا اونا فرمایا اوتھے سی تیاری اے ہے امتحان والا کمرہ او جیڑا کچھ تو اوتھے تیاری کیتی ہے ہونتے تیرا مل پہنے بھی جواب دے سکنا ہے یا نہیں میں تھوڑی اوروزات کرنا میرے حال سارے حضرات ویکھو گے کل بندہ بے غوری نہیں کرے گا توجہ میری طرف بہت ہی چاہیے دیئے آشی آج کل کی کر رہے ہیں امتحان دی آج دنیا کی امتحان دی اللہ آجا دنیا تے امتحان دی تیاری کر چنگے چنگے کام کرتے اپنی امتحان دی تیاری کر میں تیرے کلوں ایدہ اگے جا کے سوالو جواب ہوئے گا تے کچھاں گا ایس گلتے جڑا ہسے گا تے میں نراض تے نہیں ہوا گا لیکن جڑا سجیدہ ہو کے سننے گا میں انہوں انہوں دعا ضرور دے آنگا کہ ابھی جودہ رہو جدو امتحان دی تیاری دے دن شروع ہوئن او دو سکی فپی فون کرے بچے نوں کہ پتی جیہ میرے حال آ تے اگو بچہ آن دا ہے کہ فپی امم آج کل میں نہیں آن دا کیونکہ آج کل میرے امتحان دی تیاری ہے تے چھوٹی آج پھر انشاءاللہ چکر لاما گا خالہ فون کرے تے بچے آن دن بھی آج کل امتحان شروع ہونا لے تے امتحان جدو مو گئے تے میں آنگا اللہ دے بندیاں نکے نکے بچے آنو بھی پتا ہے کہ امتحان دے دنہ ویچ اوارہ نہیں جائی دا اے درودر کمر نہیں جائی دا ہادم ہو گئی ہے تیاری امتحان دی پہ کرنے آنے 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 آ اشرفے تیری عزت دا ترہ اچھا ہوئے آج جمتی آن دی تیاری کر لے بیلا تو پیا جانتا یہ میں ایک چھوٹی جی اور گل کرنا آجے تسلی نہیں ہوئی ترائی مینے دیا چھوٹیاں سانا کینی بولو ذرا سارے ملکے یاکھو ابالہ نو دیا نہیں اے اللہ جینا نو بال دیتے نا صدقہ حسین دے علی اسگر دا ماں پیو نو نصیب ہونا تے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تے صدقہ حضور دا اللہ انہوں اولاد نرینہ تا فرمائے تے جیڑے بچے سا دیم تے آن پہ دن دنوں نا آوازتے بھی دعا گو آن تے ہنگال سنو ترائی مینے دیا چھوٹیاں سانا تے ترائی مینے دیا چھوٹیاں مک گئیاں تے آخری رات سی یعنی کل سکول کھل رہ سانا تے رات کری سی اے مکمل ہو گئے سان دن ایک بچے انہوں نیند نہیں سی آ رہی او کدی پاسا انجل ہوئے کدی انجل ہوئے کدی انجل ہوئے ماں باپ دے سامنے اولاد تڑپے ماں باپ دے سکون کے وے باپ کہنے لگیا منڈیا تے نو خیر ہے پریشان ہے نیند نہیں آن دی کہنے لگیا بابا پھر میں دسہ دے لے لی گھن لوسا کہ جی دسو کہنے لگیا بابا گھن لے وے کہ چھوٹیاں سان میں انہوں ترائی مینے آن دیا تے آج ترائی مینے مکمل ہو گیا تے کل سکول کھل لے گا تے میں انہوں نیند نہیں آن دی اس واسطے کہ ترائی مینے دیا چھوٹیاں وے چھوٹیاں وے چھوٹیاں جیڑا کم ذمہ لائیا سی میں ککھ بھی نہیں لگیا میں انہوں سجیدہ بندہ پسند لگ دا حسنالہ پسند نہیں میں گل حشر دی پیا کرنا تے حشر دی گل وے چوی تُس ہی ہسو تے پھر حشر دی کرن دا کی فیدہ بھئی میں انہوں اسہانہ لیا تکرینا بھی ٹیر ساریاں یادنے الحمدللہ کرانگا کرنا رہینا میں گزارشیں کرنا چاہنا پیلے پیا کرنا ہو سا کیا بترائی مینے دیا چھوٹیاں سا ابو چھوٹیاں مو گئیاں تے کم نہیں میں ککھ بھی کیتا کال جدو میں ٹیچر دے متھے لگا گا تے میرے کل ککھ بھی نہ ہو یا تے میں انہوں بڑے لٹر پہن گئے میں ماسٹر دی عدالت تو پیا ڈرنا بچے نے گل کہا دیتی تے چپ کر گیا باپ دیا تاوہ نکل گئیا تے بچہ کہل گیا ابو روندہ کیوں اسے گا روانت کی کرا تے کل ترائی مینے دیا چھوٹیاں دا کم نہیں کیتا تے کال تُو ٹیچر دے متھے لگنا ہے تے تے اے نہ پریشان ہے میں ساری زندگی ککھ بھی نہیں کیتا کال نو محمد مصطفیٰ دے متھے لگنا ہے میرا کی بڑے گا آو جی اپنے آقا دی شان سنو اپنے نبی دی شان سنو جیسے نبی دی ایسا اسے میں چاہے اس نبی دا مقام سنو دنیا دا کوئی بڑے تو بڑا ٹیچر دنیا تو بڑے تو بڑا استاد دنیا تو بڑے تو بڑا پروفیسر دنیا دی اندر بڑے تو بڑا استاد اپنے طالب علم ساتھیانو قدی بھی سوالا دا جواب نہیں دستا میں نو ایک ٹیچر دو سو جیڑا آکھر یا پانچ سوال آنگے پترہ آ سوال نہیں تو انہوں دا جواب آئے انہیں دستا سوال سیگا راز وچ جواب اے دی قابلیت اتے اے دی اچانک جدو امتحان گاوے جائے گا سوال آ جانگے یاد آنگے تو جواب دے گا نہیں یاد آنگے تو ٹیچر نہیں پہلے دستا پہلے نہیں دستا وائے مدینہ آلیہ میں نو تیری نلین مل جائے تے میرا دل آنگا میں تھلو چمہ یا رسول اللہ تیری پاک جتی مبارک لب جائے نا میرا دل چاندہ میں تھلو بوسے لما تے تھلو چمہ تیری رحمت و صدق جاما مدینہ آلہ آنگا دنیا دا کوئی استاد امتحان دے سوال نہیں دستا او دے جواب نہیں دستا فرمایا مہیڈہ رحمت اللہ العالمینہ کبر میں جیڑے تین سوال ہوں گے سوال بھی دستا جواب بھی دستا عزیزہ نگرامی تیرے تے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ میرے غلام میں تینوں سوال بھی دستا یا حضرت صرف سوال ہی فرمایا نہیں صرف سوال نہیں انہاں دے جواب بھی دستا آ میرے کلو سوال بھی سن لائے انہاں سوال نہ دے جواب بھی سن لائے کیونکہ آخر مکڑی ہیں ہزار سال بھی جیتے آخر مکڑی ہیں پھویں چوبارے دے اندر رہے پھویں دوستان محترم محال دے اندر رہے تے پھویں کلی دے اندر رہے آخر مکڑی ہیں کشے نہ کشے مقام ہوتے مکڑی ہیں مسلمانوں آخر مرنا ہے قبر بھی جانا ہے میرے کلو پہلے پیر شاہب قبلہ حضور ساکی ملت لامہ غلام سرور ساکی صاحب سرکار بھی پڑھ دے سن پائے میں بھی اپنے انداز نل ہوکہ دے دیا آخر مرنا ہے کشے نال نہیں جانا قبر بھی جانا ہی ہوتے سوال بھی ہونگے انہاں سوال نہ دے جواب بھی تنوں دستنے پہنگے کسے آنکھیں آئے 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 ملے گی رہن بدلے تے جی دے نہ کوئی بوہے نہ باریاں نے آسان سنیاں پیا دے دیشی اندر ہونیاں ڈاڑیاں مشکلان پاریاں نے او ایک کوٹھڑی ملے گی رہن بدلے تے جی دے نہ کوئی بوہے نہ باریاں نے تے جدو باغ ویچ فضانے وال کھولے اڑ گئے پنچھی مار اڑاریاں نے جیڑے کہندے سی مرانگ نال تیرے اے آج اناوی بازیاں ہاریاں نے محمد بوٹیا چھوٹا ہے جگ سارا اے شچیاں پاک نبی والیاں یاریاں نے عزیزہ نگرامی تیرے تھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آ میرے غلام میں تنوں سوال بھی داسنا انا سوال نہ دے جواب بھی داسنا مسلمانوں میرا نبی کیوں کہ رحمت للعالمینے حریشن علیکم بالمومنین روف الرحیم اپنی امتنا بڑا پیار کرنوالا ہے اپنی امت دے مام لے دے اندر بہت زیادہ مہربانے امتی دے پیر دے اندر اگر کنڈا چوبے او دی چوبنوی مدینے والے مصطفیٰ نو پسند کوئی نہیں مسلمانوں میرے نبی نے سوال بھی دسے تے جواب بھی دسے مسلمانہ بندہ مر جاندہ ہے قبر ویچ پاؤن جاندہ ہے اے سارے سجن ساتھی چھوڑ کے واپس آ جاندہیں تے قبر دے اندر راب دے فرشتے آ جاندہیں بندے نو بٹھا لائن دین تے سوال شروع فرمان دین ہونے سنیتنا لسبحان اللہ کو جڑا اوچھی آکھے گا اللہ کرے سوال دے جواب اسانی نال ساڑی زبان تے آ جاندہ مرنا ہے کہ نہیں کوئی شک میں تھوڑا پڑے آدمی ہیں میں کوئی اہل علم نہیں ہیں لیکن جتنی ہیں کہ میں دو چر کتابہ پڑی ہیں ایک موت دا تے ایسا مسئلہ جی دیتے کسے نو اختلاف ہی نہیں کسے مسئلہ کسی یقیدے دا بندہ میں کہن دا نہیں سنیا کہ موت نہیں آنی موت دے کسے نو کوئی اختلاف نہیں لیکن جنا ساڑھا مذہب اسلام ہے نا ساڑھا دین اسلام ہے اے مرن تو بعد بھی میدی بے حرمتی نہیں کردہ عزت کردہ حالانکہ وہ بھی مذہب نے جڑے اندر جیس جلا دیو وہ بھی مذہب نے جڑے اندر آگے لگا دیو لیکن ساڑھا مذہب آندہ کے بندہ مر جائے انہوں غسل دیو مزاتے تو انہوں آنا چاہیے دا چیز کیوں نہیں آیا کیوں میرے خالے میں خطیب اچھا نہیں آیا میں دوبارہ عرض کرنا جی اب بندے جلا دی رہے لیکن ساڑھا مذہب ساڑھا دین آندہ میدی بے حرمتی نہیں کرنی انہوں غسل بھی دیو انہوں کفن بھی دیو کفن بھی سفید رنگ دا دیو یا اللہ اے دی کی حکمت کفن سفید رنگ دا کیوں تے غسل تے کفن کیوں تے ایسر مید دے جسم دے اندر خشبو کیوں اکھا دے اندر سرما کیوں میں تے ان جس سمجھیا کہ مالک آندہ چلو زندگی جتے میرے سجن دی کوئی شرنت نہیں نہ ادا کر سکیا ہون کیونکہ متھے لگنہ محبوب دے کوئی شمجھ رہے ہو میں کیا عرض کر رہا ہے جی جناب دی بار گاچ یہ سارا غسل کفن تے تیاری یہ سارا کچھ تیار کر کے تے ہون میرے بندے نو روانہ کر دیو ایک قبر ویچ پہنچ گیا تے اللہ دے نیک بندیو قبر ویچ اللہ دا بندہ پہنچ گیا میں ایچھے ایک ہوکا لگیا دین درہا شفقت کریو پھر میں سوالہ دے جواب دی طرف آ جانگا اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے مثلا ملے ویچ تے کوئی چاکچ رہے ہیں دیو پینڈ ویچ یا اے شہر اے فیصلہ با دیکھے کہ بندہ فوت ہو گیا سجے کبے گلی ویچ تے کوئی بندہ تو انو اندھا ہے سیانا سمجھ کے کہ جا یار کفن لے کے آ کی اندھا ہے کفن لے کے تے توں اتھو ٹرپیاں کفن لےان واسطے توں جا کے دکان دار نو اگر جی کفن دیو انہیں کفن پھار دیتا ہے باقی اس تھان نالے میں کپڑا لپیٹ کے تے تھان نو اپنی جگہ تے رکھی ہے آمیں آت پہ بننا پھر زندگی دے ملین میری گل نہ پھلیں اگر تو کشی دا کفن لین جائے تو تو کفن لین آمیں تے باقی جیڑا تھان بچ جائے اپنے ذہن ویچے خیال ضرور رکھیں کہ ہو سکتا ہے اس تھان دا جیڑا اگلا کفنیں او میرا ہی نہ ہو بے شمجھ رہے ہو میں کی پیان نا جی اچھا تو گیا ہے اپنے سجل نو اپنے بیلی نو دفنان واس تے تے کبر دے بچنو اتار لے آئی او تے ذہن ویچے ضرور سوچی کہ اس کبر دے نال جیڑی خالی جگہ شاید اے تیری نہ ہو بے نبی پاکہ اندین ہار شای نو زنگ لگ جاندہ ہے تے دیل نو بھی زنگ لگ دا ہے یا رسول اللہ جی دیل دا زنگ اتارنا ہو بے تے کمی اترے گا فرمایا یا راب دے قرآن دی اے تے گل میں پیغام ہو کا دیتا ہے جیڑا شاید کسی ویچ تبدیلی آ جائے تے اگلی ایک افسوس دی گلوی ہے میں سڑا دینا تے باقی ہدایت میرے رب کولے ہو میرے واسچ نہیں ایسا اینج کالے ہو گئے ہیں اندروں ساڑے دل کالے ہو گئے ہیں کہ ایسا مید دے پچھے انہیں ہیں تے پھر بھی لطیف سڑا رہے انہیں ہیں ایسا مید دے پچھے پچھے چل رہے انہیں ہیں لیکن مزاق پہ کرنے ہیں مید دے پچھے انہیں ہیں مبیال دے ویچ گفتگو ساڑی جاری ہے بھئی چند منٹا واسطے بھی تے انہوں اپنی موت یاد نہیں پیان دی چند لمیہ واسطے بھی تے انہوں اپنی موت یاد نہیں آن دی خوش نصیبی اوپندہ جرہ اپنی موت نو ہمیشہ یاد رکھے موت ایک وچڑی آسا تھی یہ ایک کشے گلیج مل سکتا ہے آہ کئی واری اندھا نہیں تھی اچانک ایک بندہ ملے آتے ہیں اسی یا کہا جی سلام علیکم یار اپنے نال پڑھ دے سا بائی سال ہو گئے نا چانک مل گئے جویں جس بندے دا اسی اور سپہ کرنے ہیں بابا جی آکنواز ریزوی صاحب اپنے باپ کو لو جدا ہو گیا سال تک کتنی عرصے تو بعد باپ نو ملے ایک موت بھی ایک وچڑی آسا تھی یہ ایک شیر کشید ہے نا وعدہ نا امید انتظار تو ہے ایک کسے لکھے ہے انہیں جویں بھی لکھیا میں انہوں نہیں پتا میں انہوں ہی تھی لائے کہ موت ایک ایسی شہدہ نا وعدہ ہے بھی قدم آنی ہیں تینا ایدی امید بھی کل آ جانی ہیں لیکن انتظار آ روے لے دنا بندہ ہو جدا ہر وے لے تیار روے کہ تیرے آنویچ دیرے محمد دے غلام دے جانویچ دیر نہیں سوال اللہ علی گالی یاد رکھی میں انہوں ایک پاک استیدی گالی یاد آگی حضرت عبراہیم علیہ السلام اے ساڑھے نبی دے بھی پاک دادا جی نے دادے دا ذکر ہوئے تے پوتا خوش ہندہ ہے جدو حضرت عبراہیم دا ذکر ہوئے مدینہ علیہ وی راضی ہندہ ہے کہ میری جادنوں بندے یاد پہ کرتے نہ میرا نبی آندہ نمازوں میں پڑھو جی میں میرا طریقہ ہے لیکن نماز میں جتے میرے تے درود پڑھنا ہے میرے دادے عبراہیم تے بھی درود پڑھنا ہے یا رسول اللہ تو ہندے دادے درود کیوں پڑھنا ہے میرا نبی آندہ میرا دادہ کعبہ بڑھا کے بھی اپنیاں دوامہ ویچ میں نے نہیں پھولیا تے پیار دا جواب پیار نہ لندہ ہے میں دادے نو آکھے آ دادہ جی نے تو اپنیاں دوامہ ویچ میں نے نہیں پھولیا تے قیامت تک نماز میری امت پڑھے گی ذکر میرا بھی اندہ روے گا نال تیرا بھی اندہ روے گا ساڑھی آج دی محفل دے نقیب بہت ہی پیارے ساڑھے ساتھی تے بہت ہی ساڑھی محفل دی رونک تے زینت اللہ اور زیادہ زبان ویشیری عطا فرمائے کیونکہ تقریر ایسی سی میں تمہید ویچ لفظ نہ کہہ سکیا ایستہ ایستہ حباب دا ذکر خیر کردہ روانگا کیونکہ جڑا بندہ بندیاں دا شکریہ دا نہیں کر سکدا اور مالک دا بھی نہیں کر سکدا عرض کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرماسا تے ادرائیل آگیا کون آگیا اے جڑے نہیں بول دے تا نہیں بول دے اے آنا ہی ہے سونے آنا ہی ہے تیری کوئی ایڈی پریشانی بھی زین ویچ نہ رکو خاتمہ ایمان تے ہو بھی آج تیاری ہے رولہ تے یا ابھی خاتمہ ایمان تے نہ ہویا تے پھر بڑی پیرا کم میں جے خاتمہ ایمان تے نہ ہویا اتھے بھی کھلے کھاندے رہے ہیں اگر ہی کھانگے کسے آگیا سی اوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چیز رہیل آیات اسلام عرض کیتا تے نبی فرما بکی میں آیا ہے اوہ ساتبہ نے کیا عرض کیتی نبی اللہ میری جو ڈیوٹی ہے میں تے سپرین کوڑ دی عدالت دا پابندہ جو مالکہ دا عمر ہے میں تے مالک دی عمر نہ لائیا حضر ہو گیا تے میں پھر آیا جناب دی روح مبارک نو بوسا دے را اے دو چگہ لفظ میرے کول نہیں جی نیک سووی لوگ بیٹھیں بزرگ بیٹھیں اللہ کرے بے عدبی نہ ہو جائے تے عدب چی رہیے اے دے چی گلے تے ساڑھے مسلک دی بنی آدھی عدب تے آجنا ساڑھا مذہبے نا اے دی بنی آدھے عدب اونا آکھیا کہ نبی اللہ میں تے عادر ہویا صاحب تے مالکہ حکم دیتا ہے تے سلام عرض کرنا ہے تے روح روح بوسا دینا ہے حضرت عبرہ عیم علیہ السلام بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا ایک پہلے پیغام دے جاکے مالکنو پھر چو دا عمر ہوئے گا نا ٹھیک ہے کہلے گا جی دوسو فرمایا جاکے سونے اللہ دی بار گاوچ اے میرا پیغام عرض کر کے تیرا خلیل اندہ ہے بھی خلیل دا ماننا ہے اللہ دا سجن نالے میں نو سجن انہیں نالے میں نو مارنہیں کدی سجن بھی سجن انو مار دن اعلیٰ لوکا دیئے گلان بھی اعلیٰ لوکا دیئے ساڑھیا نہیں کالنو کوئی آکھے جی میں اینجی کوا گا تیری کی یہ صحیحت ہے پاک نبی آنیا باتان اے ہائی کلاس دے لوگ نے اے معصوم نے اے علیہ السلام نے اے اونا دیا گلان جی نے رب دے پیارین رب جویں اکھی ہنج کر دین جویں اے اکھر رب ہنج کر دا ہے ادرائیل واپر چلے آگیا تے کہا لگیا تیرا خلیل آن دا بھی نا میرا عبراہیم ہے تے لکا میرا خلیل ہے تے خلیل دا منہ بڑھن دا اللہ دا دوست سجن پجابی بڑی سوادی زبان ہے بابی بارش آ دیئے نا سجن ہاں جی مو کٹا خوش ہو جاندہ سجن او دا گیا میرا بیلی ہے تے میرا سجن ہے تے آکے عدرت عبراہیم علیہ السلام آن دا نالے میں نو سجن آن دا نالے میں نو مار دا کدی یار بھی یارہ نو مار دن سجن بھی سجنہ نو مار دن اللہ فرمائے ازرائیل جی ایک واری واپت جا تے میرے عبراہیم علیہ السلام نو آخر جے نہیں آنا چاہن دا تے کوئی بات نہیں رہ دنیا تے ویسے باقی جڑی توانا بھی سجن سجنان نو مار دے تے منو اے دس بھی سجن سجن نو ملاقات واسطے سجدے تے سجن آن تو انکار بھی کر دن عزیز آنے گرامی تقریر دے اندر ساریاں گلہ یاد کرنے والی ہیں لیکن آگل پھر خصوصی طور یاد رکھنا دنیا دا کوئی استاد سوال بھی نہیں دس دا تے جواب بھی نہیں دس دا میرا نبی آن دا ہے میرے غلام جدو تو قبر وے جائیں گا قبر دے اندر جانے تو بات تیرے ہوتے ترے سوال ہونگے پہلا سوال من ربوں کا تیرا راب دے متعلق کی اقیدہ دو جا پچھے جائے گا تیرا دین کی اگر اللہ دے متعلق وی دس دتا تے دین وی دس دتا حجے وی دوستا فرشتے جڑے نے جان نہیں چھڑ دے مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت اندیئے تے فرشتے اندین ایس ہستی دے متعلق تیرا کی خیال گال لائٹھے مکڑی ہیں میں صرف اشارہ کرنا ہے ٹائم جناب دا چالیس سالہ تو بعد ظہور نے جڑی گل پہلی کیتی سی نہ ہوئے کیتی سی میرے متعلق تو اڈا کی خیال میں جو چالیس سال تو اڈے بیچ گزارے میرے متعلق کی خیال کبر دا آخری سوال ایس ہستی دے متعلق کی خیال کسے سیانے بندے دے پیرا نو چوم کسے تحجت گزار بندے دے قدمہ چبے کس مسلے نو آلکرا کہ سوال دا اسلام دا ابتداوی نبی دے متعلق کی خیال کبر دا آخری سوال بھی ہے نوی دے متعلق کی خیال ابتداوی زورتوں تے انتہاوی زورتیں کیوں اللہ اندھا ہے پہلا سوالیں میرے میں بہت دے متعلق تے کبر چاہ آخری سوالیں میں بہت دے متعلق ابتداوی یاد رکھیں تے کبر علا آخری سوال بھی یاد رکھیں باقی کوئی ٹل میں سوئی تے میں رحمت لے بیڑا پار کر دیا گا جیڑا میرے سجر نو من گیا سمجھ لاؤ دیوتے تے میری رحمت ہو گئی ہن محبوب دی کبر ویچ جدو زیارت ہوئے گی تے نبی دی پیچھان کرنی ہے ایک ہندی آلے نے آنکھے ہیں میرا والد پردہ سی اللہ انہو جنت ویچالا مقام دے ویچ جدو پردے سی تو میں انہو سمجھ نہیں سی جدو میں انہو گلنا دی سمجھ جائی تے باپ نہ رہا تو اسی یہ غلطی نہ کریو میں کر بیٹھا میں پول گیا تسی نہ پولیو جے ماں باپ زندہ انتے کول ٹیر سارا بھئیو تاکہ فیض حاصل کر سکو جب تک باپ زندہ انہو مرشد دی ضرورت نہیں میرے والد صاحب فرمایا کر دے سی جن کو درشن ات ہے انہی کو درشن ہوت جن کو درشن ات ہے جے جانے کبر ویچ نبی دی سورت وے کے میں پچھان جاما تے دنیا دی اندر کسے سچے بندے کو لو پوچھ لے کہ محمد دی سورت کیسی سی صحابہ نے عرض کی تھی حضرت ام المومین بی بی آشا پاک قلوں اے امہ اے دس کے ساڑھے نبی دا اخلاق کیسا سی تے ساڑھی ماں دیئے وہ میرے نبی دا اخلاق تے نبی دی سورت پچھنا لے تو اسی رابطہ قرآن نہیں بیکھے اب بلو بھی سے یہی آ رہا ہے یعنی ساڑھی ماں دا فرمان آ گیا نا بھئی جے محمد دی سورت بیکھنا چاہتی ہو کیسی یہ الحمد دی علف طول ہے کہ وناس دی سین تک سارا قرآن ہے سورت مصطفیٰ رخ مصطفیٰ مرن تو پہلے محمد دی سورت پکا کے جا تاکہ قبر بجد و سرکار سامنیان تینو پچھانن بجد دیر نہ لگے جن کو درشن ایت ہے انہیں کو درشن اوت اللہ والانہ جن کو درشن ایت نہیں نا ایت نہ اوت میں ساکی شاہب کبلہ تھی مجودگی ویٹ تھی انہوں تو اجازت لے کہ گال پہ داسنا گال ہے تھوڑی جید ویچے مزہ آ جائے گا لیکن تُس ہی ذرا کنٹرول رکھیو گال ویچو گال کڑیو انہوں شگل نہ بنایو ایک جگہ تیک منڈے دی منگنی کر دیتی گئی منڈا نہیت اچھے کردار دا سیتے بچپنچیوں نے داڑی رکھ لئی آ جیڑے بندے دی داڑی جمیں نہ مڈوں یعنی شروع تو داڑی آوے تیو فوراں ہی داڑی نو رکھ لوے اوہ سو داڑی دا اتنا مقام اے میں بیان نہیں کر سکتا اوہ بندے نو اللہ نے ہدایت دیتی جمیں داڑی آئی اوہ سو رکھ لئی خیر و منگنی شنگنی ہوگی گل بات ہو گئی اوہ دنوی رکھے گئے آخر و قری آلیہ نے پیغام پہ ہی دیتا ہونا گا جناب باقی گلہ ٹھیک نہیں لیکن ساڑی ایک شارتیں کی اوہ زاگا جی منڈا داڑی منوائے اگر داڑی رکھے تے پھر ساڑے ذرا بی بی آئی اس گلنوں نہیں مندیاں اوہ پھر باپنا گل ہوئی تے سارے آؤ نہ کیا بھی کی یا نہ کیا بھی گل ہونے روشا گل ہو گئی یہ تے بقیدہ دین رکھے گئے ہیں یہ تے دو میں کران دی تو ہی نے منڈے نے پیغام دیتا ہوزاگا جی میں انو تو ہی شرط قبولے میں داڑی منان واسطے تیار آئے کیونکہ میں داڑی ہون نہ منانوائے تے پھر ساڑیاں دو فیملی آپس وے ٹھٹ دیاں میری وے ایک شرط تے انہا گا جی دسو ہوزاگا میں داڑی منان دیاں گا لیکن میری خیشے میں میری جیڑی دلن ہوئے او دے شرط وال نہیں ہونا چاہی دا گنجی ہونی چاہی دیئے لہذا او شرط وال منوا دے وے میں ان لا لطیفے واسطے گل سنائیئے نہ حسان واسطے سنائیئے میری نیت میرا اللہ جاندہ ہے میں انو قبر دا آج کل آب بڑا فکر پہ ہے جدو بندے دا آب فکر ہووے نا پھر انو سجدی کوئی گل نہیں میں دیانت داری نا لے گل حسان واسطے نہیں سنائیئے دیوی جدو ساکھیا اللہ جناب سرمنا دے وے اللہ دی رامتو ستے بھی واس گئی اونا کیا پایا تو داری نا منوا تے ایک آموی نا کرا ملوم ہویا کہ محمد دی سنت دی خاطر ہے تے انو قوجوی کرنا پاوے کر جا لیکن محمد دی سنت نل قداری نا کر نبی اندھے قبر دے اندر ترہی سوال ہوں گے اور انہ ترہی سوال نہ دے جواب بھی میرے نبی نے داست دیتے فرمایا پہلا سوال رب دے متلک دوسرا سوال تیرے مذہب تیرے عقید تیرے دین دے متلک آخری سوال بادشاہ دی زیارت ہوئے گی اے تھے ایک مولانا جلال و دین سیجوتی دی والے نال عالم لوگ بیان کردن خطیب میں بڑیاں خطیبہ تو سوڑی یہ تو انوپیاں سوڑا نہ اوہ فرمادن بندہ ایک کفاوت ہو گیا تے قبر بیچ پہنچ گیا فرشتیا پہلا سوال کی تابی مان ربوں کا تیرا رب اوہ ساکھے جی میں نہیں جاندہ گناہ گار سی میری تیرا راج کے تیجواب نہ دے سکے کہہ میں نہیں جاندہ اللہ ایسا نہ کرے اللہ ایسا نہ کرے اللہ اپنی رحمت کرے جی ایسا موقع نہ بنے صدقہ حضور دا اللہ مربانی کرے ایسے لفظ قبر و ساڑے لب و چو خدا کرے نان آمین سارے اکھو اوہ سے کہہ نہیں میں نہیں جاندہ فرشتیا کہہ تیرا دین کی ہو سکے میں نہیں جاندہ جلال الدین سرکار لکھ دین کہ آخری سوال فرشتیا پوچھیا ایسا ہستینے متعلق تیرا کی خیالیں اوہ بندہ کہن لگیا جی میں ایسا ہستینوں بھی نہیں جاندہ تینے سوال سی تینے آدھا جوابوں نہ دے سکے فرشتیا نے گرد چکے آتے مانندہ ارادہ کیتا نا جلال الدین سیوتی سرکار فرما دین کہ سرکار نے فرشتے دا آت پکڑ کے فرمایا انہوں مارنہ اے میں انہوں نہیں جاندہ میں انہوں جاندہ کیا بات ہے یار تیرے نصیب دی کیا بات ہے تیرے مقدر دی کیا بات ہے جنہوں سرکار فرما رہے ہیں فرما دینے اگر میں انہوں نہیں نہ جاندہ میں انہوں جاندہ فرشتی ارض کر دین یارس اللہ تسا تیو بندہ قدمہ بچ گر گیا یارس اللہ تسا میں انہوں جاندیو فرمایا پمے گناہگار سی پمے بد کردار سی پامیدہ کردار چنگا لیسی مگر جدوں بھی یہ میرا نا سندا سی ازان ویچے تکریر ویچے کسے بندے تو یہ محبت اللہ میرے تے درود پڑھدا سی فرمایا درود آ لینو تے میں ہر جگہ تے جاندا بھی یہاں پچاندا بھی لاؤ جیے گل میں جلہ کرنی سی کر دیتی تکریر ہے جو میں نہیں مقائی ہے جو تکریر جا رہی ہے ہون میں ایک گل کرنا جی دوچھوڑا عقیدہ بھی شامل لیتے پیار بھی شامل لیتے اگر جنت دوچھ جان دا شوق ہے الحمدللہ سارے انہوں ہیں قدی بھی جنت نوکے ایر نہ سمجھو کئی میرے جیسے جلے تھوڑے پڑے ناد خانے جی میں میں تھوڑا اپڑے ہاں اوہ پھر آن دین بلکہ میں کئی واری ویکھے ہیں کہ کرسی دے مولوی بیٹھا ہوئے مولوی نشارہ کر کے آن دین بھئی جی دی جنت دا تُو مان کرینے مولا تیری جنت مولنا وڑسوں اے تسی بھی سنے ہیں میں بھی سنے ہیں اے لفظ اچھے نہیں اللہ رسول دا باستہ جی لفظ نہ کیا کرو بھی چنگے نہیں تُو آنہ جی دی جنت دا تُو مان کرینے جنت مولنا وڑسوں جی دی جنت ویچ حضور اونگے تُو ہوتھے نہیں جائیں گا تکتے جائیں گا بھئی نبی پاک علی جنت ویچ تُو نہیں جاندہ پھر مودی علی پیڑھے جانا چاہنا ہے بھئی سرکار جی دی جنت ویچ ہونگے تُو آنہ موتھے بڑھا گا نہیں جنت ویچ حسن دی زیارت جنت ویچ حسین دی زیارت جنت ویچ صدیق اکبر دی زیارت جنت ویچ فروغی آزم عثمان اگنی مولا علی دی زیارت جدو دل چاہے گا کہ آج زرہ مینو دین چشتی دا محال نہ بیکھئیے جنت بہت اچھی شاہ ہے تھی حضور جنت واسطے دعا منگیئے دعا منگیا کار یا اللہ مقام جنت ہوئے جہنم پہری جگہ ہے جنت اللہ جگہ ہے پریشانی علی گالے جی جنہ جہنم میں چرین ہے انہیں ہمیشہ رہنے ہیں جنہ جنت میں چرین ہے انہیں ہمیشہ رہنے ہیں ایسے واسطے اللہ ہم نے فرمایا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی جہنم میں چلیا گیا اے نہیں بھی تو سر کے تطباہ ہو جائیں گا اتھے موت نہیں آنی اے نہیں بھی تو پانچ سات منٹ جلیں گا تو پھر تیری روح نکل جائے گی ازام مک جائے گا اتھے موت آنی کوئی نہیں اللہ صدقہ حضور دم آفی دے وے جہنم کو لو بڑے بڑے بندیں اپنا ماں منگیاں جدو سرکار نے جنت دی دعا منگی یہ تیہے گلہ نہ کرو یار یہ کہہ نا اشکے بھی تسی جنت دی توہین کرو یارے کوئی اشکے چہے جنت جاندہ سونیاں شوق کے تے یقیناً سارے انہوں ہیں تے نالے ایک میں گلوی عرض کر دیا میرے جیسے جڑے خوشک مولوین خوشکی دے مارے آج میں میں آن اوہ سمجھ دن بھی جنت شاہد چھوٹی جی ہے جتے ایک میں آ جانگا ایک میری بیوی آئے گی ایک میرا اببہ آئے گا ایک میرا بچہ آئے گا تے حرام جے چھیمہ بندہ جاندہ دے اوہ نوانا تُس ہی بھی ذرا میر بانے کرو ایڈا بغض نہ رکھو جنت بہت وڈی ہے تے حیوی رابدی اوہ کتیاں نو جنت ویچ وارے توں کونے پچھونا لاتے میں کونہ پچھونا ایسے واسطے فقیر دی گلنو آرمندہ پسند کر دے کیونکہ فقیر دی گلنو چسد کوئی ہے اگر کنی سونی گلن کیتی ہے میرے کلو پہلے کسے ساتھی نے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے فقیرہ دی گلنو تے توجہ کرو تے رولے مک جن دن کیا سونی گل کیتی ہے میرے صاحب فرماندہ نے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سونی گل کر گئے بھئی دشمن دے مرن تے خوشی اگر دلیل دے رہن کے سجنہ بھی مر جانا میں میرے صاحب دیکھ شیر پڑھے یا تے خدا دی کسے مزہ آیا میں سنانا تُس ہی سنی آئے لیکن میں صرف توجہ دلاؤں گا آج مزہ بہت آئے گا وہ فرماندہ نے اس صورت عاشق ہونا ایک ایڑی دن آئی ہے بندے آندہ نے جیڑے یہ سنی نے یہ تحید نہیں بیان کر دے ساڑھے بزرگاں جی میں تحید بیان کیتی ہے کائنات میں جی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تحید ہے ایک گل میں تحید بیان کیتی ہے آندہ نے اس صورت عاشق ہونا ایک ایڑی دن آئی آندہ نے آشق بان اس صورت دا جیسے یہ شکل بڑھائی ہے جی سونیا جنت دا شاک ہے میں ایک واری سارے انہوں تکلیف دینا چاہنا ایک واری ساری بندے اپنیاں زباننا حرکت وچ کرو ہو سکتا ہے کسیدہ بولنا میرے مالک نو پسند ہوئے تے میرا بھی نال کام بن جائے ایک واری سارے ارشاد فرماؤ بھی جی جنت وے جہان دا شاک ہے تے سارے انہوں ہیں تے میں تے انہوں ایک مشورہ پہا دننا میں ملازم حسین تے مسلک دا نکا جا خطیب میں تے انہوں مشورہ پہا دننا کہ مرن تو پہلے پہلے مرن تو پہلے پہلے کسے سید کسے فقیر کسے روحانی آلے بندے تو کسے عالم دین تو کسے صوفی تو تنہائی وچ بے کے اے پوچھ کے مارے بھی جیڑی جنت وچ میں جانا ہے اس جنت دے وارس کون نے سردار کون نے آخری گالے جی میں ایک واری فیران نا ہے گالے بھئی جیتے انہوں جنت دا جان دا شوکے تے چاہ چڑی ابھی میں مرنے تے جانا جنت چاہ وارس آدھا دے پتا کرنا کسے کونو کہ وارس کون نے میں ایک لمحے بھی زائے نہیں کرنا چاندہ کیونکہ ہون میری اوس آقا دی گال لاغی ہے جی دا میں ملازمہ اے دیوچ میں انہوں دیر کرنا تو میرا دیل اجازت نہیں دن دا میں انہوں عزت مصطفی قسم جنت دی سرداری یا حسن کو لے یا حسین کو لے میرے نبی نے انجل کیر کٹ کے فرمایا ادیدہ سردار میرا پتر حسن ادیدہ سردار حسین جنت جان تو پہلے انہوں سلام کر جیڑے جنت سردار میں آئے اے دی میں ایک مشال دیا کر دا اے دی میں ایک مشال دیا کر دا آج تو کوئی وی تری سال پہ لے جو دو دریامہ تے پول نہیں سن بڑھیں تے او دو بندے کشتیاں تے بہا کے پتن پار کر دے سا کیسے بندے کشتی چھ بیٹھا ہوئے تے او بندہ مزہ بہتا لوے گا جنہیں نہیں بیٹھے اونا دے بھی علم چے بھی کشتیاں بیڑیاں چھ بندے بیندے سا ایک سہانے بندے مشورہ دیتا ہو سا گا جی کشتی ویچ بیندہ شوق ہوئے نا تے پھر ملا انال وٹ نہیں رکھی دا جیڑا بندہ آکھے میں پجابی یہاں تے پجابی یہاں دے کارجمیاں تے فیصلہ باد رہی نا تے میں انہوں وٹ دی سمجھ نہیں آن دی انہوں مانا میرے کوئی ٹوشن پار پجابی چھے میں فیر لگیاں کہاں وٹ آج میں سوہی میرے نال رکھے بیٹھا ہے جی کر کے وٹ انہوں آن دے نا مسکرا کے بے اللہ دے بندے آزور دا غلامے تے انج تے بندہ پیڑا ہوں دا جی میں تے پھر بھی یہ داسمنٹ کر جانگا تے اوہ کمیں کڑے گی جی نہیں ساری زندگی تے نل گزار نہیں ہے اللہ کرے بندہ ٹھیک ہو بھے جے جنت جاندہ شوق جے تیرا دے لے نا بھی میں ہے کشتی تے بین ہے تے ملا انال وٹ نہ رکھی اگر اللہ منو طاقت دے وے نا خدا دی قسم میرا دل چاندہ میں پوری کائنات دی اہمیں کٹھی کر کے نا طاقت میں پوری زور نہ لے لفظہ کھا میرے علاوے کیوں جی زور نہ لگ بس میری آوازیں نہیں ہے دو تے میں کہہ نہیں سکتا میرا دلے میں آن دا کہ میں قیم العظم حسین کٹھی ہون تے میں طاقت خرچ کر دیا تاکہ اگر میرے بادشاہ دی گل لے جے تیرا شوق بھی میں کشتی چھ بین ہے تے پھر ملا انال وٹ نہ رکھی ایک بندہ آگے جی میں بینہ کشتی چھے تے ملا انو چنگا نہیں لگ دا اوہ ملا تنو پار نہیں ٹپائے گا اوہ تیرا عدج بیڑا غرق کرے گا جے کشتی چھ بین دا شوق تے ملا انو چنگا نہیں لگا اگلی گل تے جیڑا بندہ نہ بولے آوہ دی قیامت آلے دن آقا آگے شکایت کرانگا گا گل سنکے کہ یا رسول اللہ میں تیرے دو تیرے عدی گل کیتی ہے تے بندے بولے نہیں جیڑا بولے گا انشاءاللہ میں اوہ دے واسطے دعوہ کرانگا کہ کیا بات حق ادا ہو گیا جے کشتی ویچ بین دا شوق تے ملا نال وٹنا رکھیں تے جے جنت جان دا شوق پھر حسین نال وٹنا رکھیں ماشاءاللہ اللہ دی کائنات ویچ اڈا سخی کوئی کار نہیں جیڈا محمد دا کار اللہ دی کائنات ویچ اتنا کوئی سخی کار کوئی نہیں جتنا محمد دا کارے محمد اور اہل بیعت محمد دا کارے ایک گال تیرے بچے انہوں یادیں میرا دل میں آخر چھو سنام آتے پھر سلام کر دیں آتے بابا جی واسطے دعا کر دیں میری بیٹیاں تشریف فرمانے میری ماما تشریف فرمانے جیڑا بندہ اینا بیٹیاں غلط نگاہ ویکھے اوہ شمر دا مریدے جیڑا اینا الویک کے نظر چکالوے حسین دا نو کرے بندے دے متھے تی نہیں لکھیا ہوں دا بندے دوں ویک کے پتہ لگ دا ہے میں تیاں دا بابییاں پینا دا پراوییاں چھتالیش حال دا بندہ تے زندگی دا مزہ ہی چالیش حال دا بندہ پہلے تے کچھا پکا کم ہوں دا کوئی سواد نہیں ہوں دا چالیش حال دا بندہ پتہ چل دا ہے کہ کی تی کی یہ پین کی یہ ماں کی یہ جے تو چند ہے کہ کوئی بندہ تیری عزت نو غلط نگاہ نا ویکھے میں تیرا خطیب ہو کے مشورہ پیادنہ دوسرے دی تی پینوں غلط نگاہ نا ویکھ اپنے بوے کھلے چھٹ کے سونجا تیری عزت دا پیرا رب دے فرشتے آپ دے گے انشاءاللہ داکو نہ بن شمرت یزید دا مرید نہ بن حسین دا مرید بن علی اکبر دا مرید بن علی ازگر دا مرید بن ایک سخاوت دی بادشاہ دی گالے ساری دنیا پڑھ دیئے پاہی ہو رہا ہے نقیب شاہ پڑھ دن افتخار پاہی بڑا پڑھ دن جی اوہ بڑا پڑھ دن تیر میں بھی پڑھ رہی آج مولا ایک کائنات بیٹھے نے تیر بندہ ایک آگے آتے کہن لگیا یا اگر تمہیں پکھاں تیر میں نو پکھ لگی یہ کھانا کھانا ہے تیر کوئی اینجدہ محول بڑھیا سی کہ مولا علی بادشاہ کسے جنگ واسطے تیار سا نا اونٹ لڑی ہوئی سا نا آپ دیئے صحاب نال سا نا بلکل تیاری سیا میں کرونیکل رہ سا نا اچانک اوہ شوالی آگیا سوال کر دیتا مولا میں پکھاں آتے میں انہوں روٹی کھلاو آپ نے فرمایا کمبر جی فرمایا شوالی انہوں روٹی دیو کمبر چلیا گیا تی پھر واپس آیا دو چار قدم چکے یہ جنہیں کمبریں بہت وڈے بادشاہ دا بیٹا سی یہ کاری ہیں وہ میں انہوں ساری یادیں میں انہوں ساری یادیں کیونکہ میں انہوں ملازم حسینہ جیڑا کسے دا میر عالم ہوئے انہوں سارے ہونو دینان کے داعت کیا دا پتا ہوں دا ہے میں قدی اپنے آپ انہوں سردار لکھایا ہی نہیں میں دے حسین دے بو اے دا مراسی ہیں کیامت علی دیں اگر اک واری حسین پاک کہیں دیں نانہ انہوں کو جنہیں اکھڑا ہے سردہ مراسی ہے میرے اللہ کامتیں بن گیا نا میں سرداریاں چلچ پانیاں دوجہ لکھا سردار میں قدی نہیں لکھایا میرے نانا لقب لکھن دی ضرورت بھی نہیں کہ مقرر صاحب تے خطیب صاحب تے آجی صاحب میں انہوں سرم ملازم حسین کو گلم ہو گئی حسین دا ملازم ایدوالا لقب کہنے جی نیازی صاحب تو اڈے شاعر دے بندے صاحب انہوں نے بڑی گل لکھی سی انہوں نے فرمایا سی کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنج تن کا گدا فرمادے نے اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کمبر کہنے لگے مولا روٹی فرمایا روٹی دے چھا کمبر گیا تھی پھر واپس آگیا کہنے لگے مولا وہ جڑی روٹی ہے نا وہ پونے چھ بننی گئے تیاری سی نا سفر پر کردے سا روٹی کتے بننی گئے پونے میں چھ بننی گئے تیاری کبلہ میں پچھنا چاہنا بھی صرف روٹی دینی ہے یا پونہ بھی دینے یعنی کیسا آفرما بردار ہے یہ جڑی کمبریں بادشاہدہ پتر سے یہ مولا علی نا لڈن واسطے ایسی کہ میں کچھ نہیں کران گا دنال ساتھے مذہب اسلام نوں وہ نقصان پچھا رہی ہے جدو مولا علی دے سامنے آیا بادشاہدہ بیٹا کمبر اہمیں جدو پہلی نگاہ علی دے چہرے تے پئی اپنے علاقے دی بادشاہد پھول گیا پوری زندگی علی دے کھوڑے دے پٹھے بنا دی گزر گئی کمبر دے سرکار فرما دے پونہ بھی دے چھا جا کمبر پھر آ گیا او جی میں عرض کرنی سی فرما دے کی ہو یا ہی اگر جی روٹی پونے چھے تے پونہ اٹھ دے کچاوے نل بننے ہیں اٹھ دے کچاوے جی نہ ہوندہ نا پلان مولا ہوندے نل بننے ہیں تے میں صرف اجازت لینا چاہتا ہوں ہوندے پونہ نالوں کھولنا ہے یا کچاوہ بھی کھولنا ہے فرما دے لے کچاوہ بھی دے چھا جا کمبر پھر آدھر ہو گیا کہہ لگیا مولا جی روٹی یہ او پونے چھے پونہ جیڑا کچاوے دے نال بننے ہیں تے کچاوہ اٹھ دی پیٹھتے ہوندے پھر پھرنا چاہتنا بھی اٹھ دے نا ہے یا صرف کچاوہ دے نا ہے سائیہ فرما اٹھ بھی دے دے بھئی کمبر فیر آدھر ہو گیا مولا فرما دے نے ہوند کی بڑے آئی او بار بار جو آ رہے ہیں ہوند کی آنا ہے او کہہ لگا سرکار بس تس نے نرازگی نہ فرماو تے میں تو آڈے امروکم تو بغیر قدم چوکنی شاکتا میں تے ساں بھی تیری اجازت تو بغیر نہیں لیں دا تے مولا فرما سوس نہ فرمائیو مولا فرما دے نے آخنا کی چاندنا کہہ لگا جی روٹی پونے چے پونہ کچاوے نا لے کچاوہ اٹھ نا لے تے اٹھ ستر اٹھا دی کتارے اٹھ آدھ ویچے ہوند میں کچھنا چاہنا بھی کلہ اٹھ وکھنا کرنا ہے تے یا کتار دے نیے فرمای کمبر تو بار بار نہ کتار بھی دے چھاڑے کیا بھئی خوش رہو جیدے رہو جیدے لاؤ جی آئیتھے تاک گالک کتاب بات لکھی یا جڑی میں پڑھی یہ اگلی گالک کتاب بات نہیں میں نے ایک سید دسی ہے میں ایک جگہ تقریر کیتی دی سید میں نے آگیا مولا آدم سہر اگے پانے مہا جی اگے تے نہیں لکھی میں نے آگیا دے نا میں سیدہ مہا جی تُسری پھر کارالے ہو کارالہ بہتر جان دا ہے کیونکہ کارالے انہوں تو اندر دی گالدہ پتا ہوں دا اوہ فرمان دے نبی جدوں ستر اٹھا دی کتار لے کے کمبر آیا نا اگے جیڑے بندے روٹی منگی شیئے بندہ اکھا تو نبینا سی تے کمبر کہنے لگیا وہ یہ روٹی آ لیا اے آلہ روٹی اوہ نبینا سی اینجوں نے آتمہ آ رہے تھے کہنے لگیا کمبر مزاگ کرنا میں روٹی منگی ہے تو رسی پیا دن نا ہے اوہ تو کمبر آکیا تے نوہ خدا دا واسطہ ہی اور کچھ نہ منگی اگر کیوں اگر حضرت علی جو حضرت علی دا دریائے رحمت ہے پورے جوشتے اگر ہون میں آکھا کیوں بندہ نبینا ہے کتی علی یہ نا فرمان کمبر تو بھی نال چلے آ جائے دے اٹھی چاردہ روٹی آئے جینا اتنا بنا سخیئے علی جیسا علی دی سخاوت کوئی بیان نہیں کر سکدا اوہ علی نبی دے پیرات اتھرا کیا اندہ میں محمد دے غلامہ چوک غلامہ جی دے غلام دی سخاوت سمجھ ویچنی یا دی اس علی دے سردار دی سخاوت کیسے سمجھ جائے پانچے ٹائم بھئی نماز پڑھو تو باج مات پڑھو اسی جنہیں اہل سنتہ نماز ساڑھے بندے سارے کوئی نہیں یہ پڑھ دے دناؤ اندہیں جنہیں اپنی غلطی تسلیم کر لوے جنہیں بندہ غلطی نہ مننے او بندہ کوئی بندہ نہیں غلطی یہ ساڑھے چنہیں تسلیم کرو ساڑھے جنہیں دوسرے مسلمان پر آنے ساڑھے کو لو زیادہ نماز نہ پڑھ دیں آسان ہی پڑھ دیں نماز ذرا تکڑے ہو کے پڑھو اس تو پہلے پڑھو کہ ساڑھی پڑھی جائے تھے یعنی قریب پڑھی جانوالی ہے ایس کارواستے دعا کرو آج سب تو چھوٹا حضرت صاحب دا بیٹا ہے اصل یتیم ہے جو تو باپ فوت ہو جائے اصل یتیم ہو اندار جیڑا سب تو چھوٹا ہوئے اصل ہو یتیم ہے جیڑا سب تو چھوٹا ہے یتیمی ہے یتیمی ایک ایسی شہو ہے پیاری بھی بڑی ہے میری سرکار نے اپنا باپ زیری طور وکھے ہی نہیں ایسے تھی میرا محبوب اللہ دا نبی یہ ایک لمحے بھی اپنے باپ تو جدا نہیں میں دنیا دی زیری گلپیا کرنا یعنی سرکار دنیا تے تشریف لے کے آئے انت چھئی مینے پہلے والد محترم چلے گئے ایک میں تھے لفظ آنا اے سارے مجمع چو بندے دو سمجھن میں انہوں دے جتگیانہ نوکہ نا دو بندے سمجھن لفظ درد یہ نا ہے اے سمجھا نہیں جاندہ میں کئی واری کہنا اے دا مزا نہیں لے سکتا کوئی جو مزا لوے تو میں کہنا پیا حضرت آمنہ پاک جیسی بی بی پوری کائنات ویچ نہیں ہے سب تو افضل ہے بھئی بی بی زہرہ پاک تے ہو تے کشان وکری ہے نا اے افضل ہے کہ آلہ نبی جیڑا نبیاں دا نبی ہو دی ماں ہیں حضرت بی بی آمنہ پاک دا شان ویخو بھی ترے مینیاں ویچے اے سوا گھنوی ہو گئی تے بیواوی ہو گئی دیکھو نا میں کھا ساری دنیا دے سمجھن دی گالہ نہیں اے نا دے جنابی عبداللہ نا لکا ہویا سرکار دا نور پاک عابدی والدہ محترمہ دے پاک جسم دے ویچے لیا گیا عابدہ ویسال ہو گیا کیسی بھی بھی یہ کائنات ویچے دے جیسی بھی بھی نہیں لیکن مقام اتنا کہ محمد مصطفیٰ دی ماں آئے امتیان ایسا بھی ترے مینیاں ویچے اے سوا گنوی ہو گئی تے بے باوی ہو گئی تے جدو پھر چھئی سالہ دے سا نا ماں اس نیت نہ لے کے آئے تے چال میں تیرے باپ دی کبر تے تے نو لے جا تے سلام بھی کریں تے پھر ہوتے لے کے آئیا تے خواب دے اندر حضرت عبد المطلب دی زیارت ہوئی بی بی آمنہ پاک فرما دے نامنا میری امانت میں نو واپس دے تے آپ نو بخار ہو گیا شدت دا بخار بخار دے عالم بچ واپس چلیا کہ میں عبد المطلب دی امانت ہونا تک پچاما تے رستے دے اندر جدو آپ دا وشال دا ٹائم آیا نا حضرت عم احمد جڑی سرکار دی دائیو نال سی میں تفصیل نہیں پڑی خاصا لوکاں واسطے دعا واسطے عرض کرنا دیکھو نا اکھاں نہیں روئیاں تے دل سارے دے رو پہن نا جی اکھاں رونیاں بھی نہیں چاہی دیاں دلی رونے چاہی دیں او کشے آکھیاں سی نا کہن آلینے آکھ دا کجل ڈل لینا زلف دا کندل کھل لینا سیر چڑیئے یا سولی چڑیئے پیت پیار دا کھل لے او کڑا بندہ جڑا رو کے گل سمجھائے بندہ تے ہوئے جیدہ دل رووے تے اپنے آپ نو قابو کرے وہ اصل فقیرے جدو آخری ٹائم آیا نا بی بی آمنہ پاگدہ تے چھ سالہ دی عمر ہے باپ بھی کوئی نہیں تے ماں پردیش چیئے تے وسال لگیے کرنا او دو بی بی ام احمد نو حضور دی والدہ بلایا تے فرما دیا نا میرے دل چے ایک راز پشیدہ ہے بی بی احمد اوہ آج میں کھولنے لگی ہیں کیونکہ میں دنیا تو جانا نہیں ہا تے تینو یہ وسیعت پہ کرنی ہیں میرے اس پتر نو حضرت عبد المطلب پہ پوچھائیں اے سردار مکہ دی نشانی ہیں اے دے وچو بڑا کچھ اگے کائنات چانا ہے شان ساری یہ دی اگے چلنی ہیں تے کھیڑ بھی میرے پتر دی یہ ساری لیکن میں تنو ایک راز دس رہی ہیں اے راز زور دی والدہ نے دس ایسی امی امن انہا فرمایے دسوں کی رازیں انہا فرمایے نا سمجھی کہ میں نو پیت کوئی نہیں میرا پتر ایڈی شان علی قیامت تک ایدہ ذکر ہوئے گا ایدے ذکر نال میرا بھی ذکر ہوئے گا اگلی گال اشارہ کتابات کوئی نہیں لیکن فقیر نو تے پتا لگیا بھی بی بی یامنا نو پتا سی اچکیٹ دا بی بی یامنا جان دیا سن کے میرا بیٹا کس منزل تے پہنچے گا تو میں اے بزرگ بیٹھے نے تے یقینا نظر صاحب دے سارے دوست نے میں انہا نو کمانگا کہ درد دلنا دعا کرو کہ اللہ کرے پرامان دا اتفاق قیم روے اے دو ماں 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 دی آپ عزت کرنے ماں ماں آئیوں دیئے تے اللہ کرے اسے طرح کٹھے رہنے انہا نو نظر بادنہ لگے حضرت صاحب دا جو مشن اللہ کرے ہو جاری یہ ساری روے تے اپنیاں بیٹیاں نو بھی وسیعت کران گا کہ نماز دی پبندی کرو تو اڈی بار گاچ بھی عرض کران گا کہ نماز دی پبندی کرو نماز تو بغیر ذریعہ نجات نہیں نماز ماف اندی تے کربلا چھ حسین نو ہو جان دی علیہ السلام مرشد حسین نو اندی نماز ماف اندی تے جس نبی دی خاطر اللہ قائنات بنائی تے سرکار مسجد بھی بنائی تے نماز بھی پڑھائی نماز نو پڑھو نماز پڑھو گے تے گل مکے گی نماز تو بغیر نہیں مکے گی پہلا سوال ہی نماز دا ہے چلو پہلا سوال دا جواب تے آوے اگے تے مالک کرم کرے گا وہ کوئی بندہ ہے یار جڑا اللہ انہوں نے چکڑا ہوئی کوئی انسان جڑے کتے نو اسی ٹکر پا دیئے کتا ساڑی کنڈی کشامت کر دا ہے پوچھا لاندہ ہے ساری رات پیرا دن دا ہے تے جینا رب سانو روٹی دن دا ہے یار اس رب دا سی شکریہ یہ دعا نہ کریے معزن ازان پہ دن دا ہے مالک یاد کر رہے ہیں کہ میرے بندے میرے کولا میں نل گلہ کرتے تو اپنے مالک دی باہر گچ نہ جاویں تو کیسا انسان ہے یار تکڑے ہو کے پڑھو نماز جتو انشاءاللہ چالی دن پڑھ لگو گے پھر تجھ چھڑو گے نہیں چھٹے گی اے نا بابیاں تو پوچھو اے اشادی نہ پڑھن نیند نہیں آن دی تجت نہ پڑھن انہیں نیند نہیں آن دی اے نا تو کچھ کے نماز در نشا کی یہ تے نماز میں چاہ کی مولا علی فرمان دن جدو میرا دل چاندہ میں رب نل گلہ کرا میں اللہ دی نماز پڑھ دا تے جدو میرا دل چاندہ رب میرنل گلہ کرے پھر فرمایا میں اللہ دا قرآن پڑھ دا اللہ ہر قسم دی فرقہ واریت تو سنو بچائے جی میں جنہی تقریر کیتی ہے کشے دے مسلک کی دے تے کوئی اشارہ کوئی اٹیک بولو نہیں جی اللہ ساڑھے پاکستان دی خیر فرمائے ساڑھے بہادر فوج دی خیر فرمائے تے جڑے بندے پاکستان نو میلی یاکھ پہ وین دے جی میں گندے ہوئے ان اللہ کرے مزید گندے ہو تے پاکستان دا ترہ بلند ہوئے تے بلند روئے گا کیونکہ داتا حضور دا شہر ہے بابا فرید دا شہر ہے اسی یہ دے تے بڑیاں قربانیاں